اس وڈیو میں ہم اپنی سائٹ کے ٹیمپلیٹ میں ایڈیٹنگ کرنا سکیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی سائٹ کے بیگراؤنڈ ٹیکس کلر ٹیکس ٹائل کو چینج کر کے اس کو مزید خوبصورت کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم لی آؤٹ کے بٹن پر کلک کر لیں گے لی آؤٹ میں پہلے ہم پیج ایلیمنٹ میں کام کرے تھے اس مرتب ہم فونٹ اینڈ کلرز پر کلک کر لیں گے فونٹ اینڈ کلرز پر کلک کیا یہاں پہ ہمارے پاس دیفالٹ اپنی ٹیمپلیٹ کا پی ویو موجود ہے یہاں پہ اپنے ٹیمپلیٹ کو ڈریک کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ اپنے بیگراؤنڈ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے پاس دیفالٹ بیگراؤنڈ بلیک ہے تو میں کوئی بھی کلر یہاں سے سیلیٹ کر سکتا ہوں میں کسی بھی کلر پر کلک کروں گا تو وہ میرے تمام ٹیمپلیٹ پہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا ہم یہاں سے دیفالٹ بلیک لے لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم ٹیکس کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح ٹیکس کلر گری کلر ہے لائٹ تو ہم یہاں پہ ٹیکس کلر کو سیلیٹ کر کے اس کو مکمل وائٹ لے لیں گے وائٹ لینے کے بعد اپنے ٹیمپلیٹ پہ پری ویو لیں گے تو اس طرح سے ہمارے ٹیکس کلر وائٹ ہو گیا آپ کوئی بھی دوسرے کلر کو سیلیٹ کر کے مزید اپنے سائٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم کوئی بھی کلر کو سیلیٹ کر لیں گے اسی طرح ہمارے پاس لنک کلر اور بلوک کا ٹائٹل کر سب کے کلرنگ یہاں پر موجود ہے آپ کسی بھی کلر کو سیلیٹ کر کے ان میں ایڈیٹن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی سائٹ کے بیک گراؤنڈ میں اپنی ایمیجز کو انسائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لئے ہم اپنی ٹیمپلیٹ کے ایڈٹ ایشٹی ایمل میں آ جائیں گے ایڈیٹ ایشٹی ایمل میں آنے سے پہلے ہم اپنی ٹیمپلیٹ کو سیف کرنے کے بجائے کلر ایڈیٹ اس پر کلک کر کے اپنے ڈیفولٹ ٹیمپلیٹ میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم ایڈیٹ ایشٹی ایمل کے بٹن پر کلک کر لیں گے ایڈیٹ ایشٹی ایمل پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں مکمل ایڈیٹ ٹیمپلیٹ کے ایشٹی ایمل اور سی ایس ایس میں بنے ہوئے کوڈ موجود ہیں آپ کو اگر html اور css در عبور ہے تو آپ بھی اپنی پسند کا ایک مکمل ٹیمپلیٹ خود سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس html کا کوڈ اور css کا کوڈ موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس second میں کمنٹس موجود ہیں جو پرنٹ نہیں ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم کوئی background image insert کرنا چاہتے ہیں تو ہم باڈی کے ٹیگ میں آ جائیں گے یہاں سے باڈی کے ٹیگ کو فاؤنڈ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس باڈی کے ٹیگ اور background کے انڈ میں آکے ہم کی بورڈ سے انٹر کی پریس کریں گے انٹر کی پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہم background image colon space urlrs bracket open اسے سے ہم background image کو insert کرنے کی لئے url ڈرس لکھیں گے تو آپ کوئی بھی url ڈرس اپنی images کی لئے sliٹ کر لسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ images کے url ڈرس موجود ہیں نوٹ پیڈ کی فائل کو open کر لوں گا نوٹ پیڈ کی فائل کو open کرنے کے بعد ہم اپنے url ڈرس کو copy کر لیں گے پہنے کے بعد ہم اپنے ایڈیٹ ایشٹی ایمیل میں آگے یورئیل میں پیسٹ کر دیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹیک کو کوب hosting کریں گے اور مدر Truth مدر revers молنng بڑھ کرنے کے بعد ہم اپنے ٹیمپلیٹ کو Scriptures niq save کردیں گے save template پہر '' spin vir變 embryweder' ہمارا ٹیمپلیٹ Somebody vid logged اور اپنے بلاگ کو Nik comir کریں گے بلوک کو ویو بلوک پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا ٹیمپلیٹ چینج ہو گیا مکمل طور پر یہاں پہ ہمارے پاس ریٹ سائیڈ میں ایک فلاور کی ایمیج جو ہم نے انسٹ کی کوڈنگ میں وہ یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے جی طرح اگر ہم کوئی اور ایمیج کو انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیک اینڈ میں آکے دوبارہ سے بوڈی کے کوڈ لائیں گے یہاں پہ بوڈی کے کوڈ کو فاؤنڈ کریں گے بوڈی کے کوڈ کو فاؤنڈ کرنے کے بعد ہم دوسری لنک کو سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد کوپی کیا اور اپنے یو آرل ایڈرس میں آکے اپنے نئے کوڈ کو پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کیا اور اپنے ٹیمپلیٹ کو سیف کر دیں گے سیف ٹیمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنے سائٹ میں آگے کی بورڈ سے ایف فائف کی پریس کر کے اپنی سائٹ کو ریفرش کریں گے اپنی سائٹ کو ریفرش کیا جیسے ہم نے ریفرش کیا تو ہمارے پاس ہمارے نئے ٹیمپلیٹ کا بیک گراؤنڈ اپلائی ہو گیا ہے جو کہ ہم نے اپنی ایمیج میں رکھا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ بنا کے اپنی سائٹ کو مزید خوبصورت اور بہترین کر سکتے ہیں موسیقی